اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کا بہت شکر ہے میں اور میری فیملی بھی الحمدللہ بلکل خیریت سے ہیں بے شک شکر کرنے والوں کے رسک میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے ان کی بیماریاں پریشانیاں معاشی حالات درست کرتا ہے بہتر کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک شکر تم لوگ کے لیے ہی ہے اور شکر تمہارے مال میں اضافہ کرتا ہے تمہاری آسانیہ کرتا ہے ہر طرح سے تو ہرمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیے ہر حال میں جس حال میں بھی اس نے رکھا ہے ہمیں بہت اچھا رکھا ہے شکر بے شک بہت بڑی چیزیں دیکھ رہے ہوں گے آج آپ میں آپ کو کہاں لے کے آئی ہوں گرین ہاؤس نرسری لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو کچھ مجھے بھی گملے خریدنے تھے جیسے کہ موسم آگیا ہے گندے کے پھولوں کا تو میں نے سچا کہ میں اپنے کیوں نہ فرنٹس کو بھی یہاں پڑ لے کے چلوں کہ وہ لوگ بھی اپنے گھر میں انڈور آؤٹڈور سجائیں گملے پھول بغیرہ سجائیں اور بہت سے خواتین اور حضرات کو بہت شاک ہوتا ہے پھول بغیرہ لگانے کا جیسے کہ مجھے بھی ہے تو آپ کو بھی ہو گئی ہے کہ آپ لوگ کبھی گھر میں کوئی نہ کوئی پھول پودے ہوں گے اچھا یہاں پر سب چیزیں موجود ہیں ان کے پاس بیج ہیں پھولوں کے پھلوں کے ہر قسم کی کھاد ہے ان کے پاس تو آپ لوگ یہاں پر ضرور آئیے وزٹ کیجئے آپ اور دیکھیں یہاں پر موسمی بہت سارے پھول ہیں پودے ہیں اور سبزیوں کے درخت ہیں یہاں پر سبزیوں کے بیج ہیں یہاں پر یہ دیکھئیے کھادے ہیں ان کے پاس गلاب کے پھول پر جو کیڑے لگ جاتے ہیں اس کے لئے سپری ہے ان کے پاس اور کھاد ہے ہر قسم کی ان کے پاسوں اور دوسرے پودوں کو While to force اللہ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سارے آہم مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ ہاں پر سپری بھی ہیں کھاد بھی ہمارے پر دوسرے chemicals بھی ہیں بیج بھی ہیں ان کے پاس سارے تو یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے nunے پلانٹ گروہ کر رہے ہیں تو گرین ری کسے پسند نہیں ہوتی ہے کون نہیں چاہتا گرین ری ہو اور آس پاس جب گرین ری ہوتی ہے انسان کے کوئی بیماری ہو ذہنی کوئی دبا ہو کوئی پریشانی ہو آپ کو تو وہ یہ گرین ری آنکھوں سے جب آپ کے اندر تھندک پہنچتی ہے آپ کو بوسٹ اپ انرجی ملتی ہے تو آپ کی ساری جو تھکاوٹ ہوتی ہو ٹینشن ہوتی ہو سب ریلیز ہو جاتی ہے بائی گوڈ یہ تو مجھے خود اس بات کا احساس ہے اور آپ لوگ کو بھی ہوگا کہ گرین ری سے انسان کا انر جڑا ہوتا ہے انر جاپ اندر کا جاپ سول ہوتا ہے وہ گرین ری سے جڑا ہوتا ہے اور گرین ری جب ہم دیکھتے ہیں پودوں کے پاس بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اور ان کی ٹیک کیر کرتے ہیں تو ہمیں خود بہت ذرا سکون ملتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے اور بہت اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے اور پودوں کے کیر بھی ہو جاتی ہے اچھا یہ آفیس میں جو انڈور یوز ہوتے ہیں یہ وہ ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں میرے پاس بہت سارے پودیں ہیں مجھے بہت شوق ہے گارڈننگ کا پہل تو بہت گارڈننگ کرتی ہے اتنا وقت نہیں مل پاتا تو اتنی کیر نہیں کر پاتی البتہ ابھی بھی پلانٹس ہیں ہر قسم کے میرے پاس اور یہ دیکھیں یہ نیمو کا درکت ہے نیمو کا درکت مجھے شروع سے بہت پسند جاتی اور میں ضرور لیتی ہوں نیمو کے درکت اور بڑے بڑے نیمو نکلتے ہیں کیر کرتی ہوں میں اور مجھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ لوگ بھی یہاں سے پھل پھول کے پودے لیجے اور سبزیوں کے پودے لیں سبزی اپنی گھر میں گروہ کریں اور جب آپ وہ کٹ کے خود سے پکائیں گے گھر میں تو آپ کو اتنی پوزیٹیف انرجی ملے گی آپ کو بہت اچھا لے گی گا میں اس کے آج سے کچھ سال پہلے ٹیمارٹر کا تھوڑا سا چل گیا تھا پروبلم تو ٹیمارٹر بلکل بھی نہیں آ رہے تھے تو میں نے بیچ ڈال کے گھر میں بیچ خریدی تھے یہ نیسے رانہ نرسری سے یہاں پر سے یہ فائی فسٹر پر ہے بلکل فائی فسٹر سے سٹریٹ اپ اندر چلے جائیں گے تو آپ کو ساپ نظر آجے کا رانہ نرسری مینڈ روڈ پر ہے تو خیبر شنباری اور شاہین شنباری جو ان کے سامنے تو میں نے ٹیمارٹر لگائے تھے کچھ سال پہلے تو میں آپ کو کیا بتاؤ اتنے سارے ٹیمارٹر آ گئے تھے کہ مجھے بھارکی پہ ضرورت ہی نہیں پڑی اور جو میں وہ اپنے درکھ سکھو توڑ کے پکاتی تھی تو بلیو میو مجھے بہت اچھا فیل ہوتا تھا میں نے پالک لگایا تھا ہری مرچے کے درکھ لگائے تھے میں نے بہت سار درکھ لگائے تھے تو میں وہ توڑتی تھی مجھے بہت اینرڈی فیل ہوتی تھی مجھے بہت پوزیٹیف فیل ہوتا تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اور جو بزار سے لیتے ہوں سبزی وہ بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے بلا شبہ لیکن یہ کہ جو آپ خوش سے اگاتے ہیں ساپسطرہ جو اس کا خیال رکھتے ہیں اور اسے توڑ کے بناتے ہیں تو وہ تو ایک بات ہی کچھ اور ہے بڑی شاندار بات ہے وہ تو اچھا یہ بھی دیکھیں آفس میں لگانے کے لیے ہوتے ہیں انڈور گھر میں یوز کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ ہیوی پلانٹس کلائے جاتے ہیں یہ اور بڑی اچھے سے گروہ ہو جاتے ہیں ان کی کوئی اتنی کیار نہیں کرنی پڑتی کہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح لگے رہو یہ بچاریاں کچھ بہت پل بڑھ کے جوان ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں بڑی اچھی سی انوارمنٹ بن جاتی ہے گرین کول این چل ٹائپ کی کولنگ ٹائپ کی آپ کے گھر میں فیلنگ بن جاتی ہے آپ کے روم میں یا پھر آپ کچھن کے فرنٹ پہ لگاؤ یا سائیڈ میں لگاؤ یا پھر میں سٹیئرز پہ لگاؤ جہاں بھی آپ پسند کرتے ہو لگانا آپ لگاؤ تو آپ کو ہر اچھا فیل ہوگا ہے یہ بھی سب انڈور ہیں آؤٹڈور جہاں آپ لگانا چاہے لگا سکتے ہیں کیونکہ انڈور میں یہ پرابلم ہوتا ہے ایکچولی کہ انہیں سن بریزز نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچارے ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ والے وہ ہیں جو کاری بچارے دھوک کے بغیر بھی پل بڑھ جاتے ہیں جو اپنے گھر میں رکھنے کی شوقین ہوتے ہیں جیسے پیٹس پالتے ہیں لوگ تو اسی طرح یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں پودے اور اللہ تعالی نے انسانوں کے لیے بنایا ہے اس سے بڑی دھندک ملتی ہے اور جب آپ یہ اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو آتے جاتے جہاں آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت اچھاتا ہے یقین ہے آپ کو یہ ویڈیو رکھیں میں بہت بہت لازم فیل ہو گا انشاءاللہ لازیز کیونکہ جب مجھے بھی تھوڑا سا سٹریس ہوتا ہے کو ٹینشن ہوتی ہے کسی چیز کی میں پودے کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہوں وہاں سے اتنی تھندک ملتی ہے پوزیٹیف انرڈی ملتی ہے اور میں ریلاکس ہو جاتی ہوں تو آپ لوگ بھی یہ طوٹ کا ضرور کر کے دیکھئے گا آپ ضرور کیجئے کہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا دیکھیں میں نے آپ کو بورڈ بھی دکھا دیا ہے رانا نرسری اسے کے سامنے ایک اور نرسری بھی ہے میں آپ کو اس کا بھی وزٹ کراؤں گی وہاں سے میں آج سے بارہ تیرہ سال پہلے وہاں سے میں پودے لیا کرتی تھا اور یہاں سے تو میں لیتی ہی ہوں یہاں ہماری اباو ایجزادی نرسری ہے اور وہاں سے بھی میں لیتی ہوں بہت سارے پودے میں نے وہاں سے بھائی کی ہیں خریدے میں نے وہاں سے ان کے پاس پوٹس بھی ہیں جسے ہم گملے کہتے ہیں اوڑگو میں ان کے پاس وہ موجود ہیں کلر والے بھی ہیں اور جو لوگ شوکن ہوتے گھنٹے 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 بیٹھ کے کلر کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو یہاں سے ایزی لی اویلی بل ہو جائیں گے دیکھئے یہ بھی انڈور چلنے والا پودا ہے اور چھوٹے پرپل فلاورز ہے ویری بیوٹیفل لگ نائس اور یہ بھی گھر کے اندر پل جاتے ہیں دیکھئے ہاں ٹائپ کے پودے انسان کا اندر جب سکون ہوگا نا تو اس کے چیری پر ریفرشنگ رہے گا یہ بہت بڑی پوزیوٹی ہوتی ہے اس کے لیے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے کیونکہ آج کل کی زندگی تو بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور مار دھال کے ساتھ گزر رہی ہے بہت زیادہ تو اپنی اٹیشمنٹ پودوں سے بڑھائیے آپ لوگ اور اپنی باڈی اپنے ہول سول کو آپ ریفرشنگ کیجئے پودوں کے ساتھ ان ہرے بھرے پتوں کے ساتھ جو اللہ تعالی کی قدرت کی ایک مو گولتا ثبوت ہے کہ آپ لوگ کے لیے نعمت ہے یہ ہم سب کے لیے نعمت ہے ہم سب کے لیے نعمت ہے اور دیکھیں ان کے پاس یہ گملے موجود ہیں کلر کرنے والے حضرات کلر کر سکتے ہیں اب ہم اس نرسل سے نکل رہے ہیں یہاں سے تو یہ دکھاؤں ان کے پاس یہ دیکھئے گندے کے پھول اس موسم کے جو میں لینے آئی تھی اورنج یلو لائٹ یلو یہ سب موجود ہیں گلے داؤدی گلے یاسمین یہ دیکھئے گلے داؤدی اس کا یہ کلر تو i love this color my god مرجنڈا دیوانی میں اس کلر میں جو بہت پسند ہے یہ کلر گلے داؤدی میں اچھا ان کے پاس یہ موجود تھا کلر گلے داؤدی میں اور ان کے پاس اسی کلر میں تین چار شیرز ہیں یہ دیکھیں یہ مرجنڈا اور مرجنڈا اینڈ تھوڑا کریمش کلر ہے اور یہ سلائٹ مرجنڈا بلکل انہر سائٹ پر یہ پاس کے وایٹ 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 ویری گوڈ ویری نائس اللہ تعالی کی قدرت باکہ کوئی انسان نہیں بنا سکتا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالی آپ سب بھئے سبحان اللہ تعالی کہ یہ واقعی لہت اللہ کی نعمت ہے اورنج کلرک نے وائیپرینٹ کلر ہے کہ میں پوک کیا بتا ہوں اور یہ موسم گلاب کا نہیں تو گلاب کا اگر ہاں بھیج آلیں تو گلاب نکل جاتے ہیں لیکن یہ گلاب کا موسم نہیں ہے تو یہ موسم جو ہے ان کا ہے نرگز کے پھول ہو گئے گندے کے پھول ہو گئے یاسمین ہو گئے گلے داودی ہو گئے جتنے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں اچھا یہاں پر یہ سامنے خیبر شنواری کے برابر میں ہے دیکھیں انہوں نے کہا ہمارے پاس آپ کو یہ جو ٹیک کیر کرتے ہیں آپ کے گارڈن کی یہ بھی مل جائیں گے مالی بغیرہ جو تھیں یہ دیکھیں انہوں نے چیئر بنائی ہوئے یہ آرٹ ہے واقعی ان لوگ کا بھائی یہ انہوں نے میران نے پاکستان بنایا ہے اور ایک بڑا پیارا سا ہرٹ بنائی ہوئے سو نائس اگر کوئی بہت ہی شوکی انہیں دیوان کی گھتک اپنے پرانس کو اس طرح سے مول کرنے کا بنانے کا تو آپ لوگ ڈیفنیٹلی ان سے آپ نہ کر سکتے ہیں کونٹیکٹ ان کو بلا سکتے ہیں گھر پر گارڈنگ کے لیے آپ کی گارڈن کی کیر کریں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہوں کہ میری ویڈیو کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو وہ بھی سبسکرائب کیجئے میں آپ کی انفرمیشن کے لیے ویڈیوز بناتی ہوں اور اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگتا ہے ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کریں فیملی فرنس کے لیے شیئر کریں اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا ویڈیو میری اینڈ تک دیکھئے گا اور رفید ناکس ویڈیو ملاقاتوک انشاءاللو رزیز اللہ حافظ آپ کو سبسکرائوا آئیں سے پھالا آپ کو سبسکرائے کم Sami آپ کی انشاءاللو جانبات میری گو آپ 왜 چکا موسیقی 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 موسیقی